موسیقی آدھا کپی نیوز 2427 میں آپ کو سواگت ہے میں ہم اسفادل آئی سب سے پہلے دیکھتے ہیں مکہ سماچار اکیل بھارتیہ ملی کانسل اور مرکزی سیرت کمیٹی گلورگاہ کی اور سے چوتھا کوئیس تقریری حسنی خیرات نات اور احادیث کے انعامی مقابلے کیا جا رہے ہیں آئی جت ممبئی میں بس ٹاپ پر لگے کناٹک سی ایم کے پوسٹر پر فینکی سیاہی بیواد بڑھنے کی ہے آشن کا ممبئی میں 26 نومبر 2008 کو ہوئے آتنکی حملے کی آج ہے چودھویں برسی راشپتی مرمو پردان منتری نیندر مودی کے علاوہ دوسرے نتاؤں نے شہیدوں کو دیشن دھانجلی جھارکنڈ کے دھنباد میں اسٹھت سبزی مارکٹ میں لگی بھیشن آگ دو درجن سے ادھیگ دکانی جل کر ہوئی راکھ ہمارا سمیدان ہماری طاقت بھارت کی طرف امیدوں کے ساتھ دیکھ رہی ہے پوری دنیا سمیدان دیواز پر بولے پردان منتری نیندر مودی واناسی میں تیس سے زیادہ سیلانیوں سے بھری ناؤں ڈوبی سبھی کا ریسکیو دو کی حالت گمبیر اب سما چار رشتار سے اکھیل بھارتیا ملی کانسل اور مرکزی صیرت کمیٹی کی اور سے ہر سال کی طرح اس سال بھی گلبرگاہ میں چوتھا کوئیس تخریری حسن خیرات نات احادیث کے انعامی مخابلے کلبرگی شہر کے حج کمیٹی میں پوروہ کڑا کے ادھکش وہ اپادھکش مرکزی صیرت کمیٹی گلبرگا ڈاکٹر ازغر چلبل کی ادھکشتہ میں آجت کیے گئے ہیں اس مقابلے میں ویبھن ویڈیالوں سے دو ہزار سے زیادہ چھاتر اور چھاترائیں بھاگ لیں گے اور چالیس علماء مقابلوں میں جج رہیں گے اس مقابلے میں جتنے والے چھاتر اور چھاترائوں کو انعام کے علاوہ پرمان پتر اور نقد راشی دی جائے گی پوروہ کڑا کے چیئرمن اور وائس پریسیڈنٹ مرکزی صیرت کمیٹی گلبرگا ڈاکٹر ازغر چلبل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس مقابلے میں بچوں نے کافی اچھے انداز سے تیاری کی ہے گلبرگا سے کیپی نیوز کے سمدھا تھا مصود علم کی ریپورٹ مصود علیہ اللہ آل انڈیا ملک کونسلو مرکزی صیرت کمیٹی کے جانب سے آج چونتہ خوشن خیرات مسنون احادیث ناات کوئی تحریر و تخریر تخریری نامی مخابلے جات کا آغاز ہوا ہے آج صبح ساڑھے دس بجے تمام علماء اکرام کی موجودگی میں آج افتتہ ہی پرگام عمل میں آیا ہے جس میں کسیر تعداد میں شہر گلبرگا کے معزز وہ معروف علماء اکرام نے شرکت کی اور میں یہ آپ کو آپ کے چینل کے دھروئے اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس مرتبہ بہت زیادہ کسیر تعداد طلبہ و طالبات کی تقریباً دو ہزار کے خریب طلبہ و طالبات اس انعامی مخابلے جات میں حصہ لے رہے ہیں اور آج خیرات کا حسن خیرات کا مخابلہ چل رہا ہے آپ نے خود بالمشافہ مشاہدہ کیا ہے کہ کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے جو تیس سورے ہیں تیسوے پارے کے سورت البروشتہ مہاراستر کناطک سیما ویواد معاملے میں دونوں راجیوں کے مکہ منتری آمنے سامنے آگئے ہیں اس بیچ مومبئی کے ماہیم بسٹاپ پر کناطک کے مکہ منتری بسوراج بومائی کے پوسٹر پر کالی سیاہی لگا دی گئی وہیں اب اس سے ویواد اور بڑھنے کی آشنکہ ہے سیما ویواد کو لے کر دونوں پردیشوں کے مکہ منتریوں کے بیان سامنے آئے ہیں جس کو لے کر ویواد گہرا گیا ہے وہیں مہاراستر کے پورا مکہ منتری ادھو تھاکرے نے بھی دونوں راجیوں کے بیچ سیما ویواد پر کناطک کے سیم بسوراج بومائی کے آلشنا کر چکے ہیں اس بیچ کناطک کے مکہ منتری بسوراج بومائی نے ناراضگی جتاتے ہوئے کہا کہ بھارت راجیوں کا سنگ ہے ہر راجی کا اپنا آدھیکار ہے خانون بہت اسپسٹ ہے اور یہ سنبھندیت سرکاروں کا کرتے ہوئے ہے کہ وہ شانتی خانون اور ویوسطہ بنائے رکھیں اور دیکھیں کہ راجیوں میں شانتی اور امن چائن بنی رہے گی مہاراستر کی رازدہنی ممبئی میں 26 نومبر 2008 کو ہوئے آتنگ کی حملے کی آج 26 نومبر کو چودہویں برسی ہے اس حملے میں 18 سرکشہ کرمیوں سہیت 166 لوگوں کی جان چلی گئی تھی اور 300 سے زیادہ لوگ اس حملے میں گھائل ہو گئے تھے ممبئی کے تاج ہٹل اور آس پاس آتنگ کی حملے میں 300 سے زیادہ لوگ گھائل بھی ہوئے تھے راجپتی دروپدی مرمو نے ممبئی حملوں کے پیرتوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ 26 گیارہ کی چودہویں برسی پر جنہوں نے اپنا کو کھویا ہے ان سبھی کو دیش یاد کر رہا ہے ہم ان کے پریجنوں اور پریواروں کے درد کو ساجہ کرتے ہیں کرتوے کے پالن میں بہادری سے لڑائی لڑی اور سروچ بلیدان دینے والے سرکشہ کرمیوں کو راز تو سردان جلید دیتا ہے بھارت دیش میں آج 26 نومبر کو کانسٹیٹیوشن ڈے یعنی سمیدان دیوس منایا جا رہا ہے بھارت کا سمیدان دنیا کا سب سے لمبا لکھت سمیدان ہے اس نے دیش کے سروچ کانون کو نردھاریت کیا ہے اور یہ بھارت کی سچی بھاؤنا کا پرتیخ ہے بھارت کا سمیدان اس نیو کے روپ میں کارے کرتا ہے جس پر ایک عرب سے زیادہ لوگوں نے اپنی پہچان بنائی ہے سمیدان میں نہیت شبد اس درشتی کو پیش کرتے ہیں جو آزادی کے لئے لڑنے والوں نے ایک آزاد دیش کے لئے دیکھی تھی 2015 سے ہر سال 26 نومبر کو سمیدان دیوس منایا جاتا ہے 19 نومبر 2015 کو ساماجیک نیائے اور ادھی کاریت منترالے نے کہا تھا کہ بھارت سرکار نے ہر سال 26 نومبر کو سمیدان دیوس کے روپ میں منانے کا فیصلہ کیا ہے چھارکن کے دھنباد زلے کے سرائے ڈھیلا تھانا شیطر انترگت سٹیل گیٹ سمید سبزی مارکٹ میں شکروار کی دیر رات اچانک آگ لگ گئی بشن آگ میں دو دردن سے ادھیگ دکانیں جل کر سواہا ہو گئیں بشن آگ کی لپٹیں اونچی اٹھنے لگیں پورا شیطر کالے دھویں کے غبارے سے کالا ہو گیا آگ کی اونچی لپٹوں کو دیکھ دیر رات موقع پر لوگوں کا جھٹن ہو گیا گھٹنا سے افرا تفریم مجھ گئے استانیا لوگ آگ کو خود سے بجھانے کا پریاز کرنے لگے لیکن بشن آگ پر استانیا لوگ خوابو نہیں پاسکے اگر شمن کو آگ لگنے کی سوچنا دی گئی جس کے بعد دمکل کی دو واہن لگ بگ ایک گھنٹے تک کڑی مشقت کی جس کے بعد آگ پر خوابو پایا جا سکا آگ لگنے میں لاکھوں کا نقصان ہونے کی آشن کا جتائی جا رہی ہے آگ پر خوابو پانے کے بعد لوگ راحت کی سانس لے رہے ہیں پردان منترین اندر موڈی نے سپریم کورٹ میں سمیدھان دیوہ سماروں میں حصہ لیا اور اس دوران ای کورٹ پریوجنا کے تحت ویبھن نئی پہلووں اور ویب سائٹ کا ادھگھاٹن کیا پی ایم نے کہا کہ لوگوں نے تب آزادی کے سمیہ ہماری وفلتا کیا شنگ کا جتائی تھی کہ ہم اپنی آزادی برخرار نہیں رکھ پائیں گے لیکن ہم کامیاب ہوئے اس کی بنیاد سمیدھان ہے مہا بھارت کے ایک کچھ لوگ کو ادھرد کرتے ہوئے پی ایم نے کہا کہ لوگ رنجن اور لوگ سنرکشن دونوں کارش آسن کے ہیں سمیدھان کا آدھار واقعہ ہم بھارت کے لوگ صرف تین شبد نہیں بلکہ سرگر بھی درشن ہیں نیائے پرکریا کو ادھگ سویدہ جنگ بنانے کے لئے سپریم کورٹ نے اور ادھگ تیز خدم بڑھائے ہیں اب وقت تک برے کبرے کے بعد جل دوٹتے ہیں ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کبریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لئے دیکھتے رہیں KP نیوز 24x7 بیدر شہر کے پرسید ہندی نیوز چینل کے KP نیوز 24x7 کے لئے فل ٹائم یا پار ٹائم گود لکنگ پیمیل نیوز انٹر کی ضرورت ہے ہندی لکھنا اور اچھی طرح پڑھنا جانے والے اور نیوز انکری میں روزی رکھنے والے اپنے شہچنک پرمان پتر اور بیدر شہر کے لئے دنیا میں شکشہ کا بڑا مہتب ہے جیون میں آگے بڑھنے اور سفلتہ حاصل کرنے کے لئے اچھے شکشہ کی ضرورت ہوتی ہے بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیلر ہے گیان سدھا ایجوکیشن سوسائٹی کی اور سے چلائے جانے والا گیان سدھا ڈگری کالیج فار آرٹس سائنس آئینڈ کامرس بیدر جہاں پر بی اے کے ساتھ ساتھ UPSC, IAS, IPS KPSC, KAS اور بی کام کے ساتھ فانڈیشن کلاسز فار سی اے بینکنگ ایکزام ٹریننگ اور بی اے سی کے ساتھ ساتھ ریسرچ اورینٹیڈ ٹیچنگ کی سویدھا اپلپد ہے اور ان سبھی کے لیے ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں صحیح ماحول میں اور بہتر شکشکوں سے شکشہ وہ گیان پراب کرنے کے لیے آج ہی ایڈمیشن لیں یاد رکھیں گیان سدھا ایجوکیشن سوسائٹی کی اور سے چلایا جانے والا گیان سدھا ڈگری کالیج فار آرٹس سائنس آئینڈ کامرس بیدر اس کے ساتھ ہی گیان سدھا کالیج آف نرسنگ بیدر میں بھی ایڈمیشن کھل گئے ہیں شونگر بیہینڈ یونین بینک آف انڈیا بیدر کانٹیک نمبر 9880040334 بیدر شہر میں ویسے تو کئی ہوتلس ہیں مگر کیا آپ کو معلوم ہیں کہ بیدر میں ایک شاندار تری سٹار ہوتل بھی ہے جی ہاں دوستو بیدر میں اب تری سٹار ہوتل اوپن ہو گئی ہے بیدر سے جنوڑا روڈ پر کھلے واتوورن اور سکھت پریہ ورن میں اپنی بہتر سربیس سے گراہکوں کا من مہ لینے والی وائپ ہوتل جہاں پر انڈیاں چینیز کانٹینینٹل اور ساؤت انڈیاں کھانا کم خیمت پر اپلپ ہے وہی فوڈ قویلیٹی وہ سب وغیرہ اچھا ہے اور کوکٹیل کے لیے فیملی سب آ سکتے ہیں قویلیٹی بھی اچھا ہے they should come and taste the food and the prices are normal it is not high and all بیدر فرسٹ ٹائم 3 سٹار ہوتل تمبا چھنا گانستا دے فیملی بڑھ لکے چھنا گی دے پلیسے چھنا گو آتا ورن ہی دے ساتھ ہی یہاں پر بیدر باربیکیو ریسٹورینٹ پل سائد ریسٹورینٹ اور سسیا نام سے ویج ریسٹورینٹ کے علاوہ بار جم سووینگ پل پندرہ سو لوگوں کے لیے اوپن لان سو لوگوں کے لیے بینکوئٹ ہال موجود ہے اور یہاں پر سوٹ رومز کے علاوہ دیلکس روم بھی اپلپد ہیں جن میں سبھی پرکار کی سویدہ ہے وائب ہوتلز کے مالک راجو مالگے ہیں ویبین پرکار کے سوادیسٹ بھوجن اور یہاں پر اپلپد رومز میں رہنے کا آنند اٹھانے کے لیے ایک بار ضرور چلے آئیے وائب تری سٹار ہوتل جو اوپن ہوئی ہے یہاں پر میں دو تین بار آیا ہوں اور یہاں کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے سبھی ریزنیبل ہیں یہاں پر ریٹس وغیرہ یاد رکھئے وائب ہوتلز جہاں آپ ایک بار آئیں گے تو بار بار آنا پسند کریں گے اور یہاں کے سوادیسٹ بھوجن آپ کا مند مہولیں گے یاد رکھئے بیدر زلے کی ایک ماتر تری سٹار وائب ہوتل جنوارا روڈ نواتگری بیدر کناپک کانٹیک نمبرز ہیں نورتن ہگڑے ہوتل جی ام 9606027120 نمستے میرا نام نورتن ہے اور ہم لوگ راجوں مل کے ساہب نے بیدر میں ایک اچھے سی تری سٹار ہوتل اوپن کے آئے گی گریٹ ڈیشنیشنز ہوتلز ایڈریزارٹس مینجمنٹ کمپنی کے لیے رن کمپنی کے لیے بیدر کا کراوڈ کے لیے کیا چاہیے کیا ضرورت ہے اس کا حساب سے ہم لوگ ہوتل کو پرائزنگ بھی کیا ہے اور اور ہے کہ ہمارا پیور ویجیٹیریان ریشتورنٹ ساؤھ انڈین ریشتورنٹ سسیا ویجیٹیریان ریشتورنٹ ہے اور ہوتل میں آپ کو سویمیگ پول ہے جیم ہے بہت کچھ جو جو چاہیے آپ کو فیسلٹیز ایویلی بل تو آپ کو مارننگ وارک کے لیے بھی جا سکتے ہیں اتنا جگہ ہے ایدھر سب سو پیس سب لوگ ایک بار آکے ہمارا کھانا اور ہمارا سرویس رومز اور ہسپیٹالیٹی کو انجوئے کر کے آپ کا سپورٹ دینے کیلئے چاہتے ہیں ریشترنٹ کا نمبر ہے 8482460982 ایمیل پریزروریشنز ڈاٹ بی آٹ ویب ڈاٹ ڈاٹ وائی بوٹلز ڈاٹ بریک کے بعد پھر اگوار آپ کا سواگت آئیے دیکھتے ہیں یہ سماچار رامپور کے رہنے والے دو ڈاکٹروں کو فرضی ڈگری کے ساتھ لکھنوں کے حضرت گنج پولیس نے گرفتار کیا لکھنوں کے آئیرویدک یونانی بورڈ کے ریجسٹرار ابشک کمار ورما نے دونوں ڈاکٹروں کی جانچ کرائی تھی جس میں ان ڈاکٹروں کی ڈگریان فرضی ملے سی ایم او ڈاکٹر ایس پی سنگھ نے جانچ بٹھائی اور ایس کے ہاسپٹل کو سیل کرنے کے آدیش دیئے رامپور میں بھی ڈاکٹر نیندر کمار کے خلاف جلد ایف آئی آر درج ہوگی رامپور سے کیپی نیوز کے سمدھا تانازی والی کی ریپورٹ آدھرنی سر جی لکھنوں میں دو ڈاکٹر جو ہیں جھولا چھا پرامپور کے پکڑے گئے ہیں فرضی ڈگری بھی ان سے ملی اس ماملے میں آپ کے طرف سے کیا اتاروائی کی جاری ہے اور وہ ہسپٹل بھی کئی ہسپٹل بھی اس کے ڈگری لگی ہے اس کو ہم نے ابھی نکلوائی آیا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہمیں سوچنا پرابت ہوئی ہے نکلوائی آیا ہے اور اس میں ہم ٹیم بھیج رہے ہیں ان کی اور جو بھی کاروائی ہے جلدی ہو سکتا ہے کہ آس سام تک کاروائی ہو جائے گی ان کے خلاف تو سار ایسی کتنے لوگ ہوں گے جن کو چنہیت کیا جائے گا یا الگ سی ٹیم بنائی جائے گی ابھی ہم نے چار لوگوں کو چنہیت کیا ہے ٹھیک ہے نا چار میں تین پر کاروائی جو ابھی ہو سکتا ہے بہت جلدی کاروائی ہو جائے اچھے ڈاکٹر جو نریندر ہیں یہ اپنا آپ کو mbbs بتاتا ہے کیا باقی mbbs ہے نہیں باقی mbbs ہے کہ نہیں ہے یہ جانچ کری رہی ٹیم باقی ٹھیک ہے نا ہمارے جو ڈاکومنٹ لگے ہوئے تھے اس کے ادھار پہ اس نے mbbs بتایا تھا اس کی بھی جانچ کریں جب فرجی ہے تو فرجی ہے لکھنوں میں فرجی ڈگری کے ساتھ گرفتہ ہوا تو اب یہ خود ہسپٹل سنچالک ہے اس کے ہسپٹل کے نام سے چلا رہے ہیں اس کے سارے ہسپٹل سارے ہسپٹل سیل ٹھیک اور بچاؤ ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی فیلحال پولیس موقع پر موجود ہے اور جانچ پر تال کے ساتھ ناوی کی تلاش میں جھٹ گئی ہے ایک شخص نے بتایا کہ ناوالے نے کیرل سے آئے تیس سے زیادہ یاتریوں کو ناو میں بٹھا لیا جس کے تھوڑی دیر بعد ناو میں پانی بھر گیا اس دوران ناوالا ناو چھوڑ کر بھا گیا ناو ڈوبنے سے افرا تفریم اچنے لگی لیکن شکر یہ رہا کہ باقی ناوالوں نے مل کر سبھی کو بچا لیا آودیش پانڈے نے بتایا کہ صبح آندھرہ کے شردھالوں کو لے کر ناو درشن پوجا کے لئے نکلی ناو میں بیٹھے یادریوں کی سنکھیا چوتیس تھی ناو میں سوار لوگوں کو ناوالے نے لائف جاکٹ نہیں دی تھی اس دوران ناو میں پانی بھرنے لگا جس سے لوگ گھورا گئے لیکن غنیمت یہ رہی کہ ناو میں موجود لوگوں کو بچا لیا گیا رامپور میں تحسل سدر ایوام کرشی ویبھاگ کی ٹیم نے چھاپ ماری کی اس دوران چورہے پر نخلی خات کی تین دکانیں ایوام گودام کو پکڑا رامپور کے سید نگر میں دیر شام خات کی دکانوں پر چھاپ ماری سے ہڑک مج گیا پکڑی گئی خات کی تین دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے بدوار کو تحسل دار صدر ایوام کرشی ویبھاگ کی ٹیم نے چھاپ ماری کی اس دوران چورہے پر نخلی خات کی تین دکانیں ایوام گودام کو پکڑا پکڑے گئے آٹھ سو بوری نخلی ڈی ای پی خات کی دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے جب کہ خات کے نمون لے جانج کے لیے بھیج گئے ہیں ٹیم کی چھاپ ماری سے آوائد دھندہ کرنے والوں میں ہر کم مج گیا ہے رامپور سے KP نیوز کا سموضہ تان آزی مالی کی ریپورٹ کتنی ماترہ میں یہ پائے گئے یہ یہ پٹو کم دوسری جگہ پر لگوگ دو سو کے آس پاس بیگ ہیں آمادی پارٹی کے راستی سہیو جک اور ڈلی کے مکہ منترے عربیند کجریوال نے گجرات کے سرکاری کرمچاریوں کے لیے ویڈیو سندیش جاری کیا ہے ویڈیو میں عربیند کجریوال نے کہا کچھ سمیہ پہلے گجرات کے سبی سرکاری کرمچاریوں نے بہت بڑا اندولن کیا گجرات کے اتحاس میں سرکاری کرمچاریوں کا اندولن کبھی نہیں ہوا تھا سرکاری کرمچاری سڑک پر آنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے عربیند اندر پرانی پنشن یوجنہ لاغو کی جائے گی پرانی پنشن یوجنہ کا نوٹیفیکشن 31 جنوری کے پہلے جاری کر دیا جائے گا ہم نے پنجاب میں پرانی پنشن یوجنہ لاغو کر دکھائی ہے ایک شخص کا ایک بھاری موٹر سیکل اپنے سر پر لے جانے کا ایک ویڈیو سوچل میڈیا پر رہا ہے جب وہ بس پر اسے چڑھانے کے لئے چڑھ رہا تھا اس کلپ کو شکروار کو ٹویٹر پر گلزار صاحب نام کے یوزر نے شیئر کیا اور تب سے اسے 33000 سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے ویڈیو میں ایک شخص اپنے سر پر بھاری موٹر سائیکل لیے بس کی اور جاتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک سکنڈ کے بعد وہ بس کے کنارے رکھی ایک نازک سیڑھی پر اپنے خدم رکھتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور دو پہیہ واہن کو بس پر رکھنے کے لیے سیدھے اس کی چھت پر جاتا بھاری واہن کو سیر پر سنتولد کرتے ہوئے وہ شخص ایک ایک کر کے ساودھانی سے سیڑیاں چڑھتا گیا انت میں وہ سفلتہ پوروک بس کی چھت پر پہنچ گیا اور موٹر سائیکل کو بس کی چھت پر رکھ دیا شویطہ تیواری بھوچپوری سینما اور ٹیلیویزن ابھی ہی درشق پسند کرتے آئے ہیں لیکن وہ اپنے سٹننگ لکھ سے بھی خوب لائم لائٹ میں رہتی ہیں شویطہ نے حال ہی میں اپنے نئے ووٹو شوٹ کی ایک سیریز شیئر کی ہے جس پر فائن سے لے کر انڈسٹری کے سیلیوز بھی ڈیوار کی خوبصورتی کے مرید ہو ممبئی میں بس ٹاپ پر لگے کناٹک سی ایم کے پوسٹر پر فینکی سیاہی بیواد بڑھنے کی ہے آشن کا ممبئی میں 26 نومبر 2008 کو ہوئے آتنکی حملے کی آج ہے چودہویں برسی راشپتی مرمو پردان مندری نیندر مودی کے علاوہ دوسرے نتاؤں نے شہیدوں کو دی شندھان جلی جھارکند کے دھنباد میں سبزی مارکٹ میں لگی بھیشن آگ دو درجن سے ادھیک دکان جل کر ہوئی راخ ہمارا سمیدان ہماری طاقت بھارت کی طرف امیدوں کے ساتھ دیکھ رہی ہے پوری دنیا سمیدان دیوست پر بولے پردان مندری کے پی نیوز میں اتنا ہی دیش پردیش کے سمیدان کے لیے دیکھتے رہی کے پی نیوز 24 7 دھنی واد موسیقی موسیقی